جو جج حضرات تھے انہوں نے اس ملک میں اس کانسپٹ کا برا حال کیا ہے انہوں نے آئین کو اپنی خواہشات کے وجہ سے تبدیل کیا ہے اور اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے تو انفورچنٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کورٹ کا اپنا کام ہو کانسٹیشنل کورٹس بھی ہوں کرمنل کورٹس بھی ہوں سیول کورٹس بھی ہوں مختلف چیزیں ہوں اس کے لیے آئینی ترمیم پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جو ہے چیزیں بہتری کی طرف آگے جائیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بڑے معصومت سے آپ نے پوچھا ابھی تک کوئی بھی مسودہ جو مسودہ جو ہے وہ کسی ٹی وی میں اور کسی پولٹیکل پارٹی نے بولا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں میں ایدراواز میں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس پورا آپ کو مسئلہ بتا دوں لیکن ایک بات بتاؤں ہوں کہ ہر پولٹیکل پارٹی نے اپنی تجاویز دی ہیں ظاہر ہے جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹی ہیں ان سب لوگوں کے مختلف تجاویز ہیں جب ساری تجاویز پہ اتفاق ہوگا ظاہر ہے کوئی ایک تجاویز کس پارٹی کی بہتر ہوگی کوئی کسی کی بہتر ہوگی اور جب وہ کلپ کریں گے تو ایک متفقہ جو ہے اس مسودے کے لیے ہی کوشش شیل رہی ہے جس میں سب اگری کریں اور ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں ہم نے یہ پیپلز پارٹی نے کلیر کہا کہ پیپلز پارٹی پرسن سپیسیفک قانون نہیں چاہتی اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس رہتے ہیں تو ہمیں قابل قبول ہیں اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں ہمیں وہ بھی قابل قبول ہیں دونوں اچھے ججز ہیں دونوں بہتر ججز ہیں دونوں پوزیٹیو ججز ہیں دونوں کی جو شورت اس سے پہلے رہی ہے وہ پوزیٹیو رہی ہے تو دونوں مصبت ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی بھی آئے لیکن ہمیں سسٹم بہتر کرنا ہے ہمیں یہ نہیں جائے کہ جی کسی شخص کو کیا فائدہ دینا ہے کسی شخص کو کوئی نقصان دینا ہے سوال یہ ہے کہ جو براہم بیتر صاحب بات کی ہے وہ تو ازارت میں اس نے کیل دیا ہے تو پرائنٹ صاحب کو کرنی ہے ہمیں گوٹی گائنٹ میں نہیں ہے مولان صاحب نے جسٹس کا آج رہا دیا ہے اس نے حالی میں جزاری کرنا ہے ہمیں گے تو آپ کے سامنے کے کہ مہرم صاحب اس نے حیث پر پہنچی کیا وہ بس کو نہیں کہنا چاہتا ہے وہ سوال پیڈیا ایک ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پاکستان کے پاس پارٹی ہوں جی دیکھیں ترمیم تو انشاءاللہ ضرور ہوگی میں آپ کو بتا دوں اور نمبر بھی پورے ہیں ترمیم بھی ہوگی نمبر بھی پورے ہیں لیکن صرف ہم چاہتے ہیں سب کو کنسنسس کے ساتھ لکھ کر چلیں مولانا صاحب کے اپنے بات کی میں نے کہا مولانا صاحب قابل اعترام ہے لیکن مولانا صاحب کو ظاہر پی ٹی آئی نے اپروچ کی ہے یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس کا لیڈر مولانا صاحب کے لیے بھی غلیز اور گریوی گفتگو ہر مرتبہ کرتا تھا یہ تو مولانا صاحب کا بڑپن ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو انٹرٹین کر رہے ہیں ورنہ یہ وہ جماعت ہے اور مولانا صاحب کے میں ایک دو چیزیں بہت صحیح ثابت ہوئیں مولانا صاحب نے کسی دور میں کہا تھا کہ عمران خان اسرائیل کا کہ ایجنڈا پہ چل رہا ہے اور اسرائیل کے ایک جو بڑی ایک پلاننگ ہے اس کا حصہ ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے پچیستی سال پہلے کہا کہ ایک بڑی گیم تیار ہو رہی ہے جس میں پاکستان میں عمران خان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس کو لانچ کیا جائے گا اور آج سے پچیستی سال پہتیس سال پرانی بات ہے تو ظاہرہ یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کوئی پولٹیکل پارٹی کے دور نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا مولانا عبدالسطار عیدی صاحب جو کہ ہمارے قومی ہیرو ہے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان میرے پاس آئے جنرل حمید گل کے ساتھ اور کہا کہ ہمیں محترمہ بنیدر بھٹو صاحبہ شہید کی حکومت گرانی ہے اور وہ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر ہی چلا جاؤں کہ میرا کہیں خلط استعمال نہ کریں تو اب حساب لگا ہے کہ میں عمران خان کے بات کیا کر رہا ہوں اور آج جو جیرسلم پوسٹ پہ خبر چلی ہے آج سے چند دن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے آئے اوپنر ہے کہ وہ اسرائیل جو اس وقت فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے وہ اسرائیل جو آج لبنان میں بیٹھ کر دہشت گردی کھلیام کر رہا ہے اور جیرسلم پوسٹ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی خبر کیا شاپ رہی ہے کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے اپنا ہی ایک خاص ساتھی کو بھیجا جو کہ اسرائیل گیا اور وہ عمران خان کا خاص پیغام لے کر گیا اور عمران خان کا یہ تھا کہ بیانات میں جو بھی دوں لیکن میں اسرائیل سے پاکستان کو قریب کروں گا یہ جیرسلم پوسٹ کر رہی اور ایک بہت بڑا اسرائیل کا جریدہ ہے پھر آپ کو یاد ہوگا لنڈن میں میر کی الیکشن تھی لنڈن میں جب میر کی الیکشن تھی تو اس میر کی الیکشن میں ایک طرف پاکستانی نجات صادق خان صاحب الیکشن لڑے تھے دوسرے طرف زیک گولٹ سمیت جو کہ اسرائیلی تھا وہ الیکشن لڑا تھا عمران خان جو اپنے آپ کو ہمیشہ جیسا کیسا بھی مسلمان کہتا ہے جو ہمیشہ وہ اسلامیٹ ٹچ آپ نے دیکھیں اسلامیٹ ٹچ دیتا ہے وہ وہاں پہ مسلمان پاکستانی نجات کو چھوڑ کے اسرائیلی زیک گولٹ سمیت کے الیکشن کے ورک کی لے گیا نہ صرف ورک کے لے گیا اس نے اس کے لئے ڈونیشن جمع بھی کرائی نہ صرف ڈونیشن جمع کرائی اس نے اپنے پیسوں سے بھی ڈونیشن دی یہ سارا میں آپ کو بات کوئی ہوائی خبر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو آپ ابھی گوگل کر لیں ایک ایک چیز میری گفتوں کو جو بھی بتا رہا ہوں اگر غلط ثابت ہو تو آپ مجھے سزا دے دیں آپ تو اب یہ جو چیزیں مل رہی ہیں کہ ایک طرف اسرائیل حملے کر رہا ہے مظلوم فلسطینیوں پہ ہمارے لبنان کے بھائیوں پہ حملے کر رہا ہے وہاں کے لیڈران کو شہید کر رہا ہے اور وہ وہاں سے سپورٹ میں آیا ہوا ہے عمران خان کے اور جب عمران خان جب گرفتار ہوا تھا تو ایک اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل نے ایک بہت بڑی کانفرنس میں کہا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اب پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کون کر رہا ہے سوچیں اسرائیل بات کر رہا ہے جس کے عمران خان کی گرفتاری پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن یاد آگئی کشمیریوں پہ جو مظالم ہوئے اس پہ کبھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئی جو فلسطینیوں کی نسل کشی برسہ برس سے کر رہا اس پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آئی تو اب بھی پاکستان کی قوم آنکھیں نہیں کھولے گی تو پاکستان کی قوم کب آنکھیں کھولے گی کب آنکھیں کھولے گی پاکستان کی قوم کہ جب اس کو نظر آئے کہ جو شخص جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو جس کے لئے آپ سوشل میڈیا میں جس کو مسیحہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو وہ آپ کے اوپر تھوپا گیا ایک پلانٹڈ رہنما ہے جس کا ٹارگٹ یہ ملک ہے وہ ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے یہ میں بات میں تو کہہ سکتا ہوں شاید میں سیاسی مخالف ہوں ڈاکٹر اسرار احمد تو سکھ پی ٹی آئی میں نے کہا تھا بنی بھی نہیں تھی جب ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی مولانا عبدالس اطاری دی محروم کا تو کوئی دشمنی عمران خان سے نہیں تھی یا میں نے آپ کو جو باقی مثالیں بیٹھ کے دیئے ہیں تو یہ سب کے لئے آئی اوپنر مولانا صاحب کے لئے قابل عزت عزت والی بات وہ آئینی ترامیم کی حمایت کریں گے دیکھیں جی میں آپ کو دوں پیپلس پارٹی تو ہمیشہ چاہتی تھی جب ایٹینٹھ امنمنٹ آئی تھی تب بھی پیپلس پارٹی نے یہ چیز اجاگر کی تھی کانسٹیشنل کورٹس کیلئے اس وقت شاید پی ایم 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 نہیں مانی لیکن اب جو ہے جالاکہ میسا کے زمین میں یہ چیز آ چکی تھی اور آپ شخص پی ایم 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 کو بھی سمجھنا گیا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اگر آپ نے اس ملک کو پولرائزیشن سے بچانا ہے اس ملک میں لوگوں کو انصاف دلوانا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ چالیس لاکھ کیسز کو سترہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں ستہتر لوگ دیکھ لیں اگر یا زیادہ کورٹس دیکھ لیں اگر ان چیزوں کو لوگوں کے مسائل حل ہوتے جائیں گے دیکھیں جی اگر پارلیمنٹ مستقم رہتی ہے تو میں مجھے نہیں پتا لیکن اگر پارلیمنٹ مستقم رہتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا کس کی کون سے دو دن کے بات کر رہے ہم مجھے نہیں پتا جی میں آپ کو کیا ایڈوانس میں پتا دوں مجھے نہیں اس کائل ہم دیکھیں جی میں نے آپ کو وہی کہا عمران خان کی چوائسز کیا رہی ہیں عمران خان کی چوائسز رہی ہیں پہلے گنڈا پور سے اسے پہلے عثمان بوزدار صاحب سے آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص اس ملک کو کس طرح گورن کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ٹیلنٹڈ آدمی نہیں چاہیے جو لوگوں کی خدمت کرے اس کو ایسے لوگ چاہیے گولی کے جواب گولی سے ہم کیا کہا تھا اسی گنڈا پور نے کے پندرہ دن میں اگر عمران خان کو نہیں چھوڑا تو میں خود جاؤں گا جیلپ شدانے کیلئے پندرہ دن ہو گئے نہیں ہوئے اس بیان کو تو اس کو یاد دلاؤ تو اس کو گنڈا پور صاحب کو کہ پندرہ دن ہو گئے اب کچھ غیرت دکھا دو جو عوام میں جلسے میں آپ نے اتنی بڑی بھڑکی ماری ہے کچھ حمت کرو کچھ دلیر بنو کچھ حمت دکھاؤ چھڑوا کے لاؤ اپنے لیڈر کو جتنی بڑی بات میں لیڈ کروں گا اور میں یہ کروں گا یہ میرے خیال دیکھا گنڈا پور صاحب وکیٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں چیئے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم کیوں بیچاریہ بھی قابل رہے مستی ہے بس کو چھوڑ دو سر پی ٹی آئی جو ہے وہ لاتھی چارج کے خلاف جو ہے وہ کہہ دیئے ہیں مطانس سے بھی رجوع کریں گے اس حمل کے بارے میں دیکھا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کونسی ادارات کرتے ہیں وہ افتقار چوڑری کے پاس جاتے ہیں یا گلزار کے پاس جاتے ہیں یا ساکر مساس آپ کے پاس جاتے ہیں یا بندیاز آپ کے پاس جاتے ہیں یا گٹو سی او کے پاس جاتے ہیں اب جہاں جائیں وہ دیکھیں ان کو کہاں جائیں ہاں جی یار یہ تو آپ کے اصلی بات دے جو یار آپ میں جی آپ سب لوگ کے لیے یہ اطلاع آمے اور نہائیتی اہم ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی ہیدر آباد میں ایک تاریخی جلسہ عام کرنے جا رہی ہے اور اٹھارہ اکتوبر کو انشاءاللہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین ہیدر آباد میں ایک تاریخی جلسے سے خطاب کریں گے جلسہ جو ہے اس کا تاریخ کی اعلان ہو گیا ہے اس کی جگہ کا بھی انترامات شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنے ہی پرانے جلسوں کے ریکارڈ کو ہیدر آباد میں توڑے گی یہ جو اٹھارہ اکتوبر کو جو کارساز پہ جب محترمہ بنظیر بٹو شہید صاحبہ پاکستان آئی تھی اور جو پاکستان میں محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ کے استقبال کے موقع پہ سینکڑوں پیپلز پارٹی کے جالوں کو شہید کیا گیا تھا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری پیپلز پارٹی جو ہے وہ کی قیادت وہ ہیدر آباد آئی گا اور ہیدر آباد میں فقید المسائل انشاءاللہ طرح کے درسہ کیے جائے گا شکریہ شکریہ شکریہ